یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مالا جیسی موتیاں کی لڑی جو ہےنا لوگ پہنتے ہیں اور وہ اس کی میچنگ کی یعنی شیروانی ہے کپڑے کی میچنگ کی ہوتی ہے تو کیا اس کو لباس کے ساتھ مرد کے پہنا جا سکتا ہے یا نہیں تو اصل میں شیروانی کے ساتھ زیور کا ہونا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کپڑے کے اندر جو ہےنا ان بیلڈ ہوتا ہے وہ تو اگر وہ شخص لباس پہنے گا تو اس کے ساتھ وہ خود بخود پہنی جائے گی چیز لیکن وہ بطور زیور اس میں لگی ہوئی نہیں ہوتی بطور زینت کسی اور فی پیشن کے اعتبار سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے جیب کے اوپر کوئی ایسی چین وغیرہ لگی ہونا یا دوسری چیز لگی ہونا لیکن کسی شیروانی کے ساتھ میں نے ان بیلڈ ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی وہ ایسا ہو کہ اس کے اندر موتیوں کی لڑی یا ہار وغیرہ پہلے سے پیرویا ہوا ہو کہ بندہ شیروانی پہنے تو وہ ہار اس کے اندر بائی ڈیفورٹ لگاوا ہو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ جو الگ سے لوگ پہنتے ہیں موتیوں کا ہار یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایک زیور کی قسم ہے اور زیور ہی کی طرح ہے اور زیور کے مثل ہی اس کو پہنا جاتا ہے تو شیروانی کے ساتھ اس طریقے کا الگ سے زیور کو پہننا مرد کے لیے چاہے وہ ہار کے طور پر ہو یا چین کے طور پر ہو جس طرح آپ موٹی موٹی موتی یعنی سفید موتی کے ہار کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر شیروانی کے اوپر آج کل پہنا جا رہا ہے جس کو پہنا درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسی چیزے کے شیروانی کے اندر وہ پہلے سے جڑی ہوئی ہے اور وہ زیور کے طور پر جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ فیشن کے طور پر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ہار وغیرہ کہیں اور لگا ہوئی ہے یعنی جیب کے اوپر کوئی ایسی لڑی لگی ہوئی ہے موٹیوں کی یا بٹن کی طرف کوئی ایسی لڑی لگی ہوئی ہے موٹیوں کی کہ جو زیور کے طور پر نہیں ہے اور اس کے اندر وہ پہلے سے جڑی ہوئی ہے اس کو الگ سے بھی پہنا نہیں گیا تو وہ لباس کے ساتھ پہنی جا سکتی ہے جبکہ وہ پہلے سے لگی لگائی ہو اور لباس پ میچنگ میں الگ سے ہار کا پہننا مرد کے لیے نجائز اور گناہ ہے کہ ہر زیور جو مرد پہنے گا سوائے ایک انگوٹھی چاندی کے انگوٹھی کے باقی تمام زیور اس کے لیے نجائز ہیں